لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک دوسرے پہ مر مٹنے کی داستانیں آپ نے سنی ہوں گی کہانیوں کی صورت میں یا شاید موویز میں دیکھی ہوں یا ڈرامو میں آج آپ کو ایک اصل کہانی سناتا ہوں جس میں میاں بیوی کی محبت کا حال ہے کیونکہ اصل محبت اسلام نے میاں بیوی ہی کے درمیان رکھی ہے اور یہ جو دوسری محبتیں ہمارے ہاں لوگ ڈھونتے پھرتے ہیں یہ گناہ ہیں ان سے بچنا چاہیے ایک تو میڈیا پر بھی گناہ اتنے اچھے کر کے دکھائے جاتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں سے شرم و حیاء اٹھ گئے ہیں وہ گندگی کو دیکھ کر اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک قریشی آدمی کا اور ایک قریشی قبیل بنی زہرہ کی عورت تو قریشی قبیل بنی زہرہ کی ایک عورت مدینے کی طرف نکلی کسی قریشی رشتہ دار کے ساتھ ملنے ملانے اور یہ بڑی ذریف الطب خوبصورت خاتون تھی اس کو بنی امیہ کے ایک شخص نے دیکھ لیا اس کو یہ پسند آگئے اور پھر وہ اس کا دل ہی لے گئی اور یہاں تک کہ اس نے عورت کے بارے میں پوچھ گچ کی تو پدایا گیا کہ یہ حمیدہ بن تعمر بن عبداللہ بن حمزہ ہے اور اس کی کچھ اور تعریفات اور صفات بھی بیان کی گئیں تو اس کا عشق اور بڑھ گیا اس نے اس کے گھر والوں کو پیغام نکاح بھیج دیا تو اس کے اہل نے بغیر اس کی رضا کے شادی کر دی اور پھر عورت کو اس بنو میہ کے شخص کے ساتھ بھیج دیا گیا پھر عورت نے اس کے عدب احسان اور عطا کو دیکھا تو وہ بھی اس کی گرویدہ ہو گئی ابھی انہیں ساتھ رہتے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ حالات تبدیل ہو گئے وہ وقت آ گیا کہ بنو میہ کو مدینے سے نکال دیا گیا اور اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے سیرت امام حسین میں بھی پیش کر چکا ہوں اور سیرت عبداللہ بن زبیر میں بھی پیش کر چکا ہوں کہ وہ کیا حالات تھے وہ کیا جنگی حکمت عملی تھی بنو میہ کے لوگوں نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں پھر مدینے سے نکال دیا گیا بہرحال یہ مدینے سے نکال دیا گئے اور مدینے سے نکل کر پھر انہیں شام کی طرف بھیج دیا گیا تو اب اس عورت کے لیے بڑا مشکل وقت تھا ایک تو مکہ کو چھوڑ کے یہ مدینے آئی لیکن کم سے کم آسرہ تھا کہ اپنے رشتداروں میں ہوں بنی زہرہ میں ہوں اب رشتدار بھی چھوٹ رہے ہیں ماں باپ بھی چھوٹ رہے ہیں کہ بنی زہرہ کو تو مدینے سے نہیں نکالا لیکن بنو میہ کو نکال دیا ہے شوہر کو چھوڑتی ہوں یہاں رہتی ہوں تو شوہر چھوٹتا ہے شوہر کے ساتھ جاتی ہوں تو گھر والے بھی چھوٹتا ہے یہ ملک بھی چھوٹتا ہے مدینہ تو نبی بھی چھوٹتا ہے بڑی فکر میں پڑ گئی آخر کار محبت غالب آئی اور شوہر کے ساتھ شام چلی گئی وہاں شام میں دن رات بسر تو کرنے لگی لیکن رشتداروں کو اور اپنے وطن کو یاد کیا کرتی تھی اور اکثر روتی رہتی تھی ایک مرتبہ چند سہیلیوں کے ساتھ دمشق کے بازار میں نکلی راستے میں چلتے چلتے ایک جوان کے گھر کے پاس سے گزری وہ جوان بھی مدینے کا تھا مدینے سے شاید اس کو بھی نکالا گیا تھا وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا بڑے غمگین اشار پڑھ رہا تھا کہ ہائے میرے احساسات کاش ہمارے بعد عیدگاہ کے سہن تبدیل نہ ہو یا میرے ساتھیوں کے ساتھ کا زمانہ تبدیل نہ ہو اور کیا بلاد تھا کیا زمین تھی کیا گھر تھے کیا قبیلے یا مدینے میں سکونت پذیری کا کیا عالم تھا جب حجاز کی طرف بادل چمکنے لگتے ہیں تو ان کا چمکنا میرے شوق کو دن طرف مدینے کو بلاتا ہے یعنی یہ تو نورت میں ہے نا شام نورت میں ہے مدینے سے کہتا ہے جب بادل اٹھتے ہیں مدینے کی جانب سے اور ایسے چمکتے ہیں تو میرا شوق مدینے کو اور بڑھ جاتا ہے اور کسی رغبت نے ہم کو ہمارے شہروں سے دور نہیں کیا بلکہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے تو جب اس عورت نے اپنے شہر مدینہ المنورہ اور اس کی جگہوں کا یوں بھڑکتے انداز میں تذکرہ سنا تو ایک بہت تھنڈا سانس بھرا اور دل میں درد اٹھا پھر مر کر گر گئی تو اس کے ایک میسیف ہارٹ اٹیک ہوا غم ہوتا ہے نا انسان کو کبھی غم جو نرم تب کمزور دل والے لوگ ہوتے ہیں نا ان پہ غم بڑا ہاوی آتا ہے تو وہ گری اور ختم ہو گئی اس کو اٹھا کر اس کے گھر اس کے شہر کے پاس لے آئے تو جب شہر نے اس کا یہ عالم دیکھا کہ اس کی بیوی ختم ہو گئی ہے تو اس پر بھی صدمہ اتنا زیادہ ہوا کہ اس کے بغیر تو زندگی کا لطفی نہیں اسی لمحے وہ بھی مر گیا اور مر کر اپنی بیوی کے اوپر گر گیا پھر لوگوں نے ان دونوں کو غسل دیا کفن پہنایا اور ایک ہی قبر میں دونوں کو دفن کر دیا اس واقعے کو روضت المحبین میں صفہ نمبر 383 کے اوپر نقل کیا گیا ہے تو یہ بھی محبت کی داستانیں ہوتی ہیں میاں بیوی کا آپس میں پیار ہوتا ہے محبت ہوتی اور اصل پیار محبت یہی ہوتی ہے ورنہ گلی کوچوں کے کنارے پہ کھڑے آنکھوں کا زنا کرتے اور پھر گناہوں کی طرف دوڑتے ہاتھ پیر دل آنکھیں کان ان گناہوں سے اللہ بچائے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن افڈیٹس مل سکیں